ہیلو رحمن الرحیم ہیلو ایوریون آج میں بنانے جا رہی ہوں فرائی گوبی کی سبجی جو آپ ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ کو گوبی بنانا سکھائیں گے ایک فرائی گوبی بہت کرنچی سی اور بہت خستا اور بہت زبردست بنتی ہے چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گوبی لینی ہے اس کے اچھی طرح پیسز کر لینا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ نے بڑے سائز گیز کے ہاتھ کی مدد سے اپنے ایسے اتاو لینا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی گوبی میں ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے چیک کر کے کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے خاص طور پر آپ نے تاکہ ہماری گوبی بلکل اچھی طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ اچھی طرح ساف ہو چکی ہے اس کو ہم پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے کوشش کریں کہ تازی ہو بھی نہ لیں ایک دن کی فریج میں پڑی ہو کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے بہت جلدی نرم ہو جاتی ہے اس لیے ہم ایسے اس کو اچھی طرح چیک کر کے واش کر کے ہم اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ آلو لینے ہیں ان کی اگر بڑے سائز ہیں تو آپ نے زیادہ پیسز کرنے ہیں ورنہ کوشش کریں آپ چار پیسز اس کے ایسے کر لیں ان کو بھی ہم پانی میں بھگو دیں گے تاکہ ان کا کلر بلکل چینج نہ ہو ابھی ہم نے گوبی کو کم سے کمی پانچ سے دس منٹ پہلے پانی سے نکال لی گیا تھا ابھی ہم اس کو ہلکی آج پہ فرائی کرنا ہے بلکل کرنچی سی فرائی کرنا آپ نے جیسے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری یہ گوبی کرنچی کرنچی سی فرائی ہو رہی ہے اس میں بلکل میں نے اول ڈالا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہلکی آج پہ ہم اس کو فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ کلر چینج ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے بلکل زبردست ہی ماری جی کو بھی فرائی ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس تمام گوبی کو آرام سے نکال لینا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ فالو کرتے ہیں ایک زبردست ہی ریسپی بنے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری گوبی فرائی ہو چکی ہے اس میں ہم لسن اور ادرک چوب کیا ہوا ادرک ہے اور لسن ہے اس کو ہم ہلکی آج پہ فرائی کریں گے اس کو بھی ہم نے ہاف منٹ تک ہم نے فرائی کرنا اس میں ہم نے تقریباً دو عدد کے قریب پیاز ایڈ کر دینے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے ہلکی آج پہ پیاز کو بھی فرائی کرنا ہے اس کو بھی کرنچی سا کرنا ہے اور اس میں ہم نے ٹوماتر ایڈ کر دینے دو سے تین عدد زبردست ہی ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کر لینا آپ نے اس کی بلکل بھی کریپ بھی نہیں بڑھانی ہلکا سا اس کا مسالہ ہم نے ریڈی کرنا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے لاتے ہم میں محلدی ایڈ کر دیں گے آکوں میں لائل میرچ پاوڈر تمام مسالہ ہمیں ایڈ کر دیں گے پہلے ہم ہلکا سا اس کو پانی لگا کے ٹوماتر تھوڑا سا نرم ہوتا ہے لاتے ہم میں ہلوی گئی آئی ہے لائل میرچ گئی ہے لائل میرچ گئی آئی د آپ کو بھی mountains we equation نمک ہم نے پہلے بھی ایڈ کر دیا تھا اس لئے ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک بھی ایڈ کر دیں گے اب تو اس میں ہم سب سے پہلے آلو ایڈ کر دیں گے تاکہ آلو تھوڑے سے پکنے میں ٹائم لگتا ہے اگر گوبی ایڈ کریں گے تو یہ نرم ہو جائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آلو گوبی تو ہر گھر میں آسانی سے بن جاتی ہے پر یہ اس سٹائل میں اگر آپ کرنچی سی بنانا چاہتے ہیں اور ایک ڈیفرن سٹائل میں تو آپ اسی طرح اگر آپ آلو گوبی بنائیں گے یہ بہت زبردست بنتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل ڈھبا سٹائل میں آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں بلکل ہوتلوں میں اکثر آپ کو سبجی ملتی ہے یہ زبردست ہی سبجی ہوتی ہے اس کو ہم ہلکا سا پانی لگا کے تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے دمپے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے آلو بھی اچھی طرح نرم ہو جائیں اور گوبی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل زبردست ہی ماری جی گوبی ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سہارا دھنیا اور ادھرک ادھرک ویسے گوبی میں بہت زبردست لگتا ہے اس کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ ایک زبردست ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہی ہماری کھلی کھلی سی فرائی گوبی ریڈی ہو چکی ہے ایک ٹیفر سٹائل میں ایک زبردست مسالے والی گوبی اگر آپ کو مائی ریسپی اچھی لگی فیڈبیک دینا مت بھولئے گا بلکل اسی طریقے سے بنائے اور انچوائے کریں چکنی کے ساتھ دعوے میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی